ایم اصطور رحمان آج ہم برانچس اور بیالوجی نائنٹ کا قصہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بیالوجی شاخن کے بارے میں تو شاہ سے پہلی برانچی آج کا فیالوجی کہتے ہیں برانچ اور بیالوجی وچ جیسے فنکشنز اور ڈیفرنٹ پارٹ فردہ بوڈی اس کارڈر فیالوجی دیوری کی وہ شاخ جو جسم کے مقلب اضاء کے افعال کا مطالعہ کرتی ہے تو زیادہ اسی کہہ رہتی ہے مثلاً ماں جسم کے مقلب اضاء کیا کام کر رہے ہیں جیسے ہمارا دل ہے وہ مارے جسم کے اندر خون کی ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہے تو دل کا کام ہو گیا خون کی ٹرانسپورٹ ایسے ہی ہمارا دل ہے جی فراغ کو عظم کرنے کا ذمہ دار ہے تو میرے کا کام تاب کو عظم کرنے کا ہو گیا ایسے ہی ہمارے گھٹے ہیں جو ہمارے بلاڈ کی صفائی کرتے ہیں اور شاہد آتے ہیں ہونکا کام رہے جنم فارمیشن ہو گیا جانی افزلو جی میں ہاں جسم کے مطلب اضاء کے کاموں کے بارے میں پڑے گئے کہ وہ جسم کے اندر کیا کیا کام کر رہے ہیں دل، گھردہ، گھردہ یہ سارے آئیڈنز ہیں جو کوئی نہ مقصود کام کر رہے ہیں اپنے میں ہمارے گیس پڑا تبالہ کر رہے ہیں دل، خون کی ٹرانسپورٹ کا رہا ہے منا میتا افلاق حضر کرنے مدل کر رہے ہیں گھردہ، خون کی صفائی کر رہے ہیں یہ مطلب اضاء کے افعاد ہو گئے ایسے دوسری ساری ہیں جنیلکس and their role in inheritance is called geniades guarantee was all جس میں ہاں gene اور genes کا ذراست میں قدار کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں geniades کہتے ہیں what are genes genes کیا ہیں the specific sequence of picoids which control our specific character is called gene the specific sequence of picoids which control our specific character is called gene nicoids keep کوئی سپاس کتے جو کسی مقصود character کو control کرتے ہیں gene کے آتی ہے مثلا بالوں کا رام آنکھوں کا رام چہرے کا رام جس سارے characters ہیں جن کو کوئی نہ کوئی gene controller کر رہی ہے ایسے inheritance the transmission of practices from parents to offspring is called inheritance the transmission of practices from parents to offspring is called inheritance social وارلین سے بچوں میں منکر ہونا مغلاست کہہ رہا ہاتا ہے جتنے بھی وارلین کے بچے ہوتے ہیں ان کے عدد سارے سوشیل اپنے وارلین جیسے ہوتی ہیں جیسے وارلین جیسے ہوگا جو بچے ہیں ان کا قادری دقریبا وارلین جیسے ہوگا ایسے ہی زہانت ہے ان کے اندر جو زہانت ہے وہ بھی اپنے وارلین جیسے ہوگی ان کے سارے سوشیال یہ حسوسیال کے أمدے سے بچوں میں منکر ہوت تھی ہیں یہ منکر کیسے ہوتے ہیں جیسے صرف جنز سے ہوتی ہیں جنز کیے ہوتی ہیں جیسے جھی کرموسائم اس کے اوپر پائے آتی ہیں کرموسائم شوESE کے اندر پائے آتا ہے جنز واللین سے سوشیال بچوں میں منکر کرتی ہیں جنز کیboxوشیال جنز واللین جس سے کیسے nichts کرتی ہیں اس کے محس друзья جنیٹک کے اندر کرتے ہیں اس کے بعد ایمبریو سے نئے جاندار کے بڑھنے کے تمام رابط کرتے ہیں کہ ایمبریو سے کیسے یہ نیاں جاندار بنا اب ایمبریو کیسے بنتا ہے ایک اور زائیگوٹ کے ملنے سے زائیگوٹ بنتا ہے ایک اور سپرم کے ملنے سے زائیگوٹ بنے گا اب زائیگوٹ کے اندر مائٹ آسیس ہوگی مائٹ آسیس سے زائیگوٹ ایک ماس اور سیلس میں تبدیل ہو جائے گا ایک سیلس کے دچھے میں تبدیل ہو جائے گا اور سیلس کے دچھے کو ہم ایمبریو کہتے ہیں زائیگوٹ پھر ایمبریو میں تبدیل ہو جائے گا اب جب ایمبریو بن گیا ہے ایمبریو کے اندر کون کونسی چیز آئیں گی جس سے ایک نیا جاندار بن جائے گا تو ساری چیز جس کمکالے ہم ایمبریالوجی میک کریں گے کہ جاندار اسم کے اندر سب سے پہلے کونسی چیز بنیں اس کا مو بنا اس کے اندر اینس بنیں جا اس کے ڈیفرنڈ بوڈی پارس کون کونسے اور کار بوڈی پارس بنیں اور کہاں سے بنیں جس ہم ایمبریالوجی ہیں پڑتے ہیں اس کے بعد اگر برانچ ہے ٹیکسانومی The branch of biology which deals with naming and classification of organisms into groups and subgroups is called taxonomy The branch of biology which deals with naming and classification of organisms into groups and subgroups جانداروں کے سائنسی نام رکھتے ہیں اور ان کو groups اور subgroups پر تقصیل کرتے ہیں ٹیکسانومی کہاتا ہے سال رویلہ کا ہم جانداروں کے سائنسی نام رکھتے ہیں مثلاً کسی بھی جاندار کا کوئی نقصود سائنس نام ہوتا ہے جیسے ہم انسان ہیں کا نام مسیمینز ہیں ایسے ہی پیار کا سائنسی نام رلیجنز جمعہ ہے ایسے ہی عام کا سائنسی نام نمیدگیرہ انڈی کا ہے اور گلاب کا سائنسی نام بوزہ انڈی کا ہے اور فراد کا نام ہے وہ رانہ ٹیک رینہ ہے یہ سائنسی نام یہ تمام جانداروں کے سائنسی نام ہم نے رکھے ہوں ہیں کیوں رکھے ہیں کیونکہ جو عام نام کامل نام ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی ملک کے مختلف لاکھوں کے اندر مطلب ہوتے ہیں جس پر ایسے وہ کنفیون کا باعث بنتے ہیں جیسے پیاز ہے پاکستان کے اندر اس کے بہت سے نام ہیں اس کو پیاز بھی کہتے ہیں اس کو بھنڈا بھی کہتے ہیں اس کو بھسر بھی کہتے ہیں بھسر بھی کہتے ہیں اور اس کو انین بھی کہتے ہیں لیکن بھال کی مالک میں سارے نام استعمال نہیں ہوتے اس لیے پھر ہمیں جانداروں کو سائنسی نام رکھنا پڑتا ہے جو پوری دنیا کے اندر استعمال ہوگا اس لیے پھر ہم نے اس کا سائنسی نام رکھا علیم سیپا جو کے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ پیاز کو اسی نام سے جانیں گے اور پہچانیں گے اس کے بعد دستہ کام کلاسیٹیشن گروپس اور ساب گروپس میں گروپس اور ساب گروپس جاندر کلاسکیشن میں بڑے کلاسکیشن میں کی جاتی ہے اور پھر بڑے کلاسکیشن چھوٹے گروپس میں کی جاتی ہے اب ہم نے کلاسکیشن کیوں کی کیونکہ زمین کے اوپر جاندہ کارے آتے ہیں ان کی بہت سختان ہے ہم تمام اقتران کے جاندہ کا مطالعہ آسانی سے نہیں کہا سکتے اگر ہم تمام اقتران مطالعہ شورت اس کے لیے بہت زیارہ وقت لنا اور بہت زیادہ مہدت کرنا پڑے گی پھر بھی ہم تمام پتہ آپ کا مطالعہ نہیں کال سکیں گے پھر ہم جاندہ ہاتے ہیں جانداروں کی کلاسکیشن کم لیٹے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کوہ سکسوسیاست جاندار کے اندر ایک ایسی ہے اور کون کوہ سکسوسیاست خطلوبہ ہیں پھر ہم سیمیلر اور بیسیمیلر سوھیاں LU�וz سال ہوگران میں کلاسکیشن کر لیتے ہیں جب ہم جانداروں کی گروہ玉وس و سال گروہ میتھے سارت کسی بھی گروہ پڑھی جاندار کا مطالعہ کلالی dib refugee کلاسکیشن کے ذریعے ہم جاندار کا مطالعہ آسانی سے کاش سکتے ہیں نیکس کلاس ہے ہماری پیلیانٹالوجی دا رانچ اور بیالوچی ویچ جیرے دستری آف فوسل بیالوچی وہ شاہ جس میں ہم فوسلز کا مطالعہ کرتے ہیں پیلیانٹالوجی کہہ داتی ہے فوسلز کیا ہیں فوسلز ان جانداروں کی باقیات ہیں جو آئے سے لاکھوں سال پہلے زمین پر پائے آتے تھے لیکن اب وہ زمین پر نہیں پائے آتے مسائلہ پہ ڈائنسولز ڈائنسولز آئے سے لاکھوں سال پہلے زمین پر موجود تھے لیکن وہ مار گئے ہمیں ان کی جو بات کی آت جانتی ہیں ہمیں ان کی ہڈیوں کے نشانات ملتے ہیں ان کی ہڈیاں ملتے ہیں ان کے پانگنشانات ملتے ہیں ان کے فسز ملتے ہیں یہ ساری کہیں فوسلز ہیں اور ہم فوسلز کا مطالعہ کرسکتے ہیں کہ زمین کے اوپر اس زمانے میں کون سے جاندار پائے آتے تھے وہ کیسے رہتے تھے وہ اپنے قرآن کیسے حسOP کرتے تھے وہ اپنے ہام کو دشمنوں سے کیسے پچھاتے تھے ان کا سال آرستہ آئے ہم فوسلز کے مطالعے سے ادا سکتے ہیں اور یہ ادا سکتے ہیں کتنے عصے زندہ رہا اور اس کو مرے ہوئے کتنا عصاب ہو گیا